گروہ نانک صاحب دی سم تو پہلی رحمت جس جو ایسی ماتا ترپتا جی دا ذکر کیتا پر میں اس بی بی دا ضرور ذکر کرنا جی ڈی ویچاری صرف دائی پونے دا کتا کر کے اپنا پیٹ پار دیکھون دی سی اس دا نام اتحاس نے دولتا دائی لکھے آئے مسلمان عورت سیے بھی بھی چلو میں اے شبد نہیں برتاں گا مسلمان جا کندو جا جینی جا بودھی یاد رکھے ہو گروہ کدھی دوائش نہیں بول دا گروہ سچ اے وے وے کمان والیاں نالوی نرویر رہ کے انہوں سمارگ دیندہ گروہ گروہ صاحب کدھی یہ گروہی دوائش چلا جائے تھے مانو دا دا کی بنے گا لکائی دا کی بنے گا ایک البکری کیسی انٹرپٹیشن کرنے والے گروہ دے شبد نو اپنی دوائش دی رنگ دے کے کہہ دیئے پر ساتھ گروہ کدھی بھی دوائش بھی بول دے سب تو پہلا اس اور دا نام میں بنتی کرانگا دولتا دائی تے اس دا کتا اے وے کسے کاری سنتان جنگ لیں دیئے تے اوٹھو روٹی پانی کپڑیوں دے اوٹھو چال دے بابا کالو صاحب دے کہا ہے ایک کچھ مکین نے پہلا ہی آؤں لگ پہنگی دیئے مہاراج گرنان صاحب دے پتا جنگ شبد کہیں گی ہے شبد نے کہ مہتے آئے تے یاد رکھو مہتہ ایتے کاس نے مہتہ بھی ایک پدوی ہے مہتے آئے اللہ نے خدا نے رب نے تنوں پتر دی دا دیتی تے میرے وری کنجوں سینہ ورکی چار من دانے دے دی میرے دن سوکے نکل جانگی سیال دے تانے ٹکنوں بستر دے دی چار ٹکے دے دی بابا کالو صاحب ہس کے کہیں دیا کہ ضرور دیانگ دیتے اے تے میں جدو بھی بولنا میں یتن کرنا میں سنمانیو پتا جی دا نام عدب نار لون پلیز اے گل ایک ہوئی یاد رکھو اے نہیں کہ میں اپدیشک بند کے کوئی آوڈر کر لکا جدو اسی بابا کالو صاحب دا نام پر چارک ورکنے ہیں نا جی میں نو کیوری لگ دے بھی اسی گرو گرن صاحب دے شبد دی روشنی چنی دیکھتے گرو گرن صاحب کہیں دے ہا کہ تانتن پتا تانتن کل تانتن سو جنہی جن گرو جنہی آمار سب تو پہلے شبد پتا تانتن کیا ہے جے گرو گرن صاحب دا شبد بول کے کہیں دے کہ گرو پتا نو تانتن بولو تے میرا کیا سانو بولن والیانو سچے تو اوکے بولنا چاہی دے کہ گرو نانک صاحب جی دے پتا دا نام کی بھی عدب نہ لینا کیوں میں نو پتا ہے جنہی سادی سمسی ہے خید ارد کی تیسی تھے کہ سادی سمس سے آئے ہوئے کہ ساتھ گرو نے سچا صوبہ کی اسی سارے جان نے اویر پہیاں دا میں اے بھی بلتی تھا انہوں کر دیا میں نے پتا ہے نکیاں نکیاں گلہ نہیں یاد رکھو اسی او دن بیٹھے تھا اپنے دوا کھانے جب تھی میں کیا سیکھ لوک نے نہیں نیم حکیم خطرہ جان نیم در تنگاں ادھا نیم حکیم خطرہ جان اگلی گال ہے نیم ملہ خطرہ ایمان ادھا ملہ بھی سچی مچی روج پر شانی کھڑی کری سچی جے سارے پرچار کہوں کو بھی تسینا رابضہ واسطہ چھے میڑنے فیس بک کا چھاڑکے نا گرو گرو جب کو سارے سی کھالی سولہ ہو جانے گی کھما کرے وہ یہ سچائی جے کیونکہ ہسی اپنے اپنے ٹاگنے انٹرپٹیشن کرنے پہے میں اے میرے مانچ ایک دن آیا اوہ شبد بارتے ویر پہیاں دا سوزدہ کی تا اوہ اوہ اٹھ کے جو ویر پہی تو دا ہندی نہیں سا یہ دا مطلب ہے ہندہ بھی اندر ایک ہندہ بھی گالنو خندنی کار دے سوزدہ ہوئی دیسی میں ایک بیندی کیتی جی ویر پہیے نیسن ہندے بیس رجت پانسان پہی سنو پتا ہونے بیس رجت پانسان میں نو کوشتن کی تاستے لیا جدو آیا ہندہ پہی سلطان میں نو پتا سی جرور پچھے گا میرے تو کیا نا جی بات کی ٹھیک کرنے سے آنے تسی ویر پہیے دے ہندے ہی نیسن میں کہا نہیں سنو دے پر بیس رجت پانسان وہ پوچھتا ہے بیس رجت پانس کی میں کہے ایسے کر کے رپئیے بڑھتے ہیں تم سمجھ نہیں پہنی رجت پانس کی رجت پاندار تھے چاندی دا پانی چڑیا ہوئے جی سکے راجدار تھے چاندی رجت پاند جدے ہوتے چاندی دا پانی چڑیا ہوئے بنتی جی سارے سکینیا پتا جینے پیسے جاتے میں بیشت رہاں گا تھوڑی جی میں ایک ہسٹری لائیے کہ بابا جی دی صفت کر لے ویر پہیے سارے کے نیا پتا جی دے چلو بیس رجت پاند دے نا تھا بابا گھر نانک سیب لودی دی کارتا بعد بچ کار دیا جاتے ہاں وہ تو مجھاں جرور چاہ رہنیاں پڑیا مجھاں دے چھے رو بڑھنے چھاپ تے لوٹا بھار دے تا وہ جننے پیسے سن پیتا جی دینے نا جی گرشک کوئی گل یاد رکھے ہو پیتا کالو جی گھسے والے جرور نہیں پر بابو باپو کالو دی نیت کھوٹی نہیں ماندے کپٹی دیں تیجی گل باپو کالو دی کمائی ویچ بھائی مانا بلکل نہیں یہ نو دونگے تے انھل بات چھو گا میں کیا گھسے والے گھسا ہونا خود ہی پائی گرداز ہے انہوں پوچھیا بھی گرمکہ نو گھسا بھی چار جاندہ ہے اے بھی دیکن ایسی فرقین یا تو انہی بانی پڑھنا گھسے چاہ گئے ہیں پائی شبک انہوں نے گرمک دا گھسا تے مانمک دا کرود دونہ جو بڑا فرقی مانمک دا گھرمک دا گھسا اس ترینج میں پانی تے لکیر کی چی اور کدھی لکیر تجھے چکلی دیکھی پانی تے لکیر کی چی تے ختم مانمک دا گھسا ایس طرح جو پتھر بھی لکی وہ اندروں نہیں چھاگتا او آیا لیر آئی چھلاوا ہو گیا تے سچی مچی کرود کرن تو بعد تو تا نہیں اوکنیاں کو راب گئر داستان کردھا ہے تے کئی ورحی تجھے دیکھو گے بانی پڑھن بڑا پامے سانچچوی کرود تو ہوئے کوئی دن سمیں بھائی تو آڈے تو ہاتھ جو کرکے کھمہ منگل اتیار ہو جائے کیوں کہ دا ہردہ تو ملک اللہ پتہ جی کرود تو سرور خوئے پر گرم خو مارا جو دو پہلا جنہوں پاچ لہودی رسم ہو چکی او دو پہلا سچا سوزہ بات بھی چند ہے پاندھے نو پدیش پہلا دے چکے ہیں ایون کے وید حرداز نو پدیش دے چکے ہیں جدو پتہ جنے رپیے دیتے ساتھ گروہ جی نے او رپیے لے لے پاہی بالا صاحب جی نال نے او رپیے لے پاہی صاحب بیٹھے یا پڑے تھے کہ تھا بچے میں میں تمہیں بنتی کراؤں ملو پتہ پاہی بالے دا ذکر بڑا کاٹن دا ہے ہاں جی اس مسئلہ ہے منجی صاحب ایک دن ذکر کیتا میں ٹھینالی فون آ گیا جی سنو انہا تھا دا دو جنم کی تھی ہویا سی پھر میں بنتی کیتی جی چندر پان پتہ دا نام سی پتر دا نام پاہی بالا سی گروہ نانک صاحب تو تین سو سال بڑا سی تین سال بڑا سی چلانا انہیں تپیانے کیتا ہے گروہ انگت صاحب نے اپنے اپنے اتنی سذکار کی تاثیر ہے یہ ہاں یہ تھی کہ گروہ انگت صاحب تو تقریباً تین چار سال بعد انہ نے چولا چھ لیا پاہی بالا سی حضور نے پیسے پکڑ لے میرے مان چاہیا ادھوں کہ ملک پاہ وہ کھنڈا میرے کا روٹی کھاؤ مہاری کھنڈا نہیں تیری کمائچ گریبانہ خون ہے کس طریق پومیاں چور کھنڈا مہاری کھنڈا تو دس روٹی کھانی کامتی کارنے چوری کارنے ہماری کھانڈا سجن تھگ کہنڈا توسی پرشاد پانی کو شکو مہاری کھنڈا بلکل نہیں سچ اے وجہ نو سال دی عمر برادری ویچ پروتاں ویچ پندتاں ویچ درامنا ویچ کھلو تیاں ساتھ برو اے کہندیا باپو پتا برامن جی میں اے جنیو نہیں بنا کیونکہ میری آدمان چلنوالا جنہیں اپاؤ جدن پتا نے کیا سچا سلدہ کار تے گرمکھو جے چوچے بیسے اندھے مارے نے کہنا سی باپو گریبا دا کھون چھوڑن چھوڑ کے گھرے سو دیکھ رہاں لگے کیا چندہ کی تے ہر بھئیے پکڑ لے پیسے رہے ترے انہیں ایک گلون سارے سکے میں بھی اے ویر پنیا دا لنگر گر نانک صاحب نے چلایا میں کہنا باپو دا شکرانہ کر دیا کرو کمائے باپ ایک باپو کالو دے پھر سنو گرو نانک دے خطاں جو پتا دی ایمان داری دی کمائی نکلی باپو دی کمائی بلکل دو دو تیسی پیو دی ایمان داری دی کمائی جدو مرشد دیکھا چھاں بچوں نکلی انہیں باپو دی ایمان داری دی کمائی جی اینی برکت بائی آج جتھے سکھ لو جاندہ اوچھے گر نانک دا لنگر چال جاتا بولے دو نے ہاں پر دو کے سیدھا باپے کالو دے ناتے لو سکھانے ڈسپینسری بھی نہیں کمائی بڑھائی کیوں کسی انٹرپلیشن اسٹا انگل کی تھی میں پھر بینٹی کرانگ نو بری کی نا دیکھو ویر پہ یہ باپو دیکھو آئے سنت تھوڑا جا زیادہ دیتیل چلائے گیا مہراج جدا آگ من خوندائی پہلی گر سادی اتحاس نے کہی کہ دول کا دائی نے پہلا دیدار پایا اس وقت جڑی کٹنا واپری او دیکھ کرنا چی شبد دی آواز شمائی دیتی جنگ ساکھی والی چلو نرنکار شبد بڑھ دیا کوئی شبد بھائی گرو کہیں دیا پر صدی گل او دے او دے کننا چھو او آمد شبد دی آواز شمائی دیتی تے گرو نانک سید آگ من بیلے سب تو پہلی دریشت اس دائی تے بھائی مہراج روئے نہیں دائی نو دے کے مشکرائے گیا روئے نہیں ہاں بچہ رونا دے رونا وہ دی تاندرستی دے سوچنا دن دے پر مہراج مسکرائیا پر جدو او دائی باہر نکل دی خے او دا اوئی دپٹہ پرانہ دیا ٹاکیاں لگے کپڑے بابا کالو صاحب امرتوے لے بار سند اس دا گڑا پر یاسی اکھاں چھ پانی سی او نے اپنی دپٹے نال اکھاں نو پونج دیئے تے ایک شبد کہیں دیئے بابا کالو صاحب نو وے مہتہا تے نو ودائی ہووے بس انہی شبد کہنو وے مہتہا تے نو ودائی ہووے جدو اے شبد سنے ودائی ہووے تے نالی اکھاں پونج لگے بابا کالو صاحب دے مان چاہیا بھی شید ترمتا جی جا جس بچے دا جڑا جنم کوئی ہے کہنے لگے دولتاں سب تاندرست ہے او کہنے بلکل سب ٹھیک اللہ نے میر کی تھی بس انہی گل کہہ کے رو پئی بابا کالو صاحب نے اتحاس کہنے لگے پیسے جڑے کول سنگ موتی سنگ او پلیٹ چپائے جہاں پاتر چپائے کہنے لگے دولتاں چولی کر میں تیلی چولی چھو بدائی دینی چاہنا ہوں انہیں چولی نہیں کیتے پھر شبد ورتے تو چولی کر او دپٹے نے اپنے اترو پوئی دی اس پلیٹ پھالی وال ہاتھ لاکے کہن دی رینڈ دے وے میتیا میتاں بہت رجی پہلے شبد سنگ دے رینڈ دے وے میتیاں میں بہت رجی بابا کالو صاحب دے منسی سید تھوڑے نے کہنے لگے دولتاں تو آج کے لے تینوں دانے کپڑے جو کہیں گی او نے سچ مجھ پر اے گلینل کیا انہا ہتھانل انیکاں بچیاں نو جنب دیتاں میں تینوں اہمینی کہہ رہی میں بہت رجی نا دی دولتاں ساں نید دی پکھی ساں سچی مچی تیرے پتر دی پہلی مسکرات نے میری جنمہ جنمہ دی پوک اگوا دی میرا ہے چیت نہیں کردہ میں کسی اگے منگا یاد رکھے ہو سکھو گرو نانک سیب دا آگمن پکھاریاں نو شہن شاہی دینا بیار یہ سارے اتیاز کا کہنے انہیں کہا نہیں ان میں بہت رجی رجی دا لفظی ارث بڑی جنہوں سنتوک اے نیا سنتوک گرم کو بلکل مجبوری دا نا نہیں تے سنتوک دا ارث اے نہیں کہ میرے کل اے لیے کروڑ ہو گئے میں انہوں سنتوک ہی ہاں جنہوں رب صبر دین دا وہ ککھان دی کلی بیچ بیٹھا ہوئی شہن شاہ سنتوک سردہ نام ہے سردی عوستہ ہے انہیں کو شبد کہہ میں بہت رجی سچ اے وے اس عورت نے کسی اگے چھو لیا کہ دوبارہ منگیا رہی دو جی خلی مہراج آئے ہاں مسکرائے نہیں روئے نہیں مل پتہ ہے کہ میڈیکل سائنس تینگی ہے کہ بچہ رووے تے تاندرس تکے نا رووے تے اے ٹھیک نہیں کو دی باڈی ڈیویلپنی کو بے گی صحیح دے نہیں روئے گا پر گرمت انہوں غور طریقے نہ کہیں گے گرمت کہیں گے جدو جنم لے کے بچہ روندہ ہے فیزیکال دی تھانے دی بیا کیا سورتنا کر دی گرمت شریر کے تاندرس تی کر کے نہیں جدو بچہ روندہ ہے بھائی گردار صاحب کے نے او دے روندہ اے مطلب ہے کہ پرماتمہ مان دی گرمی جرور شان لیو لگی سی آج دی ٹھٹی پتہ نہیں کرنے کو جنم لابی دانے وہ کہنے لیو ٹھٹن کر کے روندہ ہے پھائی صاحب نے شبد بھرتے نہیں رووے رتن گوائے کے مایہ مو گبارہ اور رووے دکھ اپنا حاساس گاوے سا پروارہ آپ انانسہ پڑھ دیو ایک بچن مہاراجی تھا جہاں تیس پانا تا جمیان پروار پڑھا پایا آگی تو کی ہے لیو شڑکی سچی مچی جنم میلے لیو چھوٹ جاتی ہے لیو چھوٹکی لگی ترشنا بھائیہ امر امر دا لفظی ارتتے حکم مایہ نے اپنا حکم برطا دیتا ہے میں بنتی کر لگا گرو نانک صاحب دی آمد ہوئی سچ مچ پہلی ترپتی پہلی سنتوشتی یوں شبد برتو میرے بابے دی پہلی تکنی پہلے بول تے پہلی سپرشتہ نے دولتاں دائیدہ اندر ترپت کر دیتا ہے اس تو بعد نام رکھیا گیا نانک میں بلتی کریں گرو نانک دیو جی آپاں کے نہیں پہلی صاحب نے شبد برتے نے صدگر نانک دیو ہے یہ شبد برتے نے دیو شبد بھی گرو عرجو دیو نے برتے آئے پر نام رکھیا گیا نانک اتیاز کرنے دا ہے نانکی پہلی دا نام ہے تے ویر تا نام نانک رکھیا گیا پر جدو ادھے اردھ کی تے آج تک بھی دوان ادھے اردھ کر دیا ہے گرو نانک پرکاشوش اردھ بڑے کمال دے پائی سنتوشتی میں کی تے پر میں توانو ایک بنتی جیڑی آج کر کے جانی ہے میں اس سکھ دے بچن سنجے کرنے چاہنا جنہ دی رچنانو گرو کاروچ بانی تل گون دی اجاج دے پائی سہ پائی نام دلال جی انہ دا جڑا اسی گانجنا ماں پڑھنے میں صرف ایک کو شیر آپ جنہوں سرون کرانا ہے کہ نانک دے لفظی اردھ کی بس ایک گلپ لی جنہوں پتہ ہے ہوتا ٹھیک جنہوں نہیں چیتے بس میں دو گلہ کرنے آج دی رکھا دے کم دو دنہ چھے پہلی گل نانک شب دے اکھری اردھ کی بھی اسی کہاں گے جی نانک دا لفظی اردھ تان گرو نانک صاحب جی کسے سے کنوں پچھوں کہے گا گرو نانک صاحب جی حالانکہ ہر گرو سہبان دے نام دے کوئی اردھ کیا ماں پیاں نے لینہ رکھیا اور بابا جی نے تنام انگد را کے دتانا انگدارت شریر دا انگ نانک شب دے پائی ناندرہ صاحب نے شب دورتے انہ دا جی را بچنے اکنے خردو نونے نام پاکش نائیم و نصیر الف مینہ احد کاف آخری را قبیر فارسی دا شیر کہا جی جدو اسی فارسی ویچ نانک پاد لکھاں گے اسی اس تان نا لکھاں گے اردو ویچ ہوئی ہے لپیتا فارسی دی اردو ویچ ہے اسی اس تان لکھاں گے نون الف نون تے کاف تے نانک بنے گا گرم کی چھو تسی لکھ دے ہو نننو کنان نننا تے کتانان پر پائیسہ فارسی دے بھی دوان نے او کہنے بابا نانک صاحب دے ارد کینے گرو نانک دے نانک شب دے ارد کینے ہر دو نونے نام پاکش نائیم و نصیر ادا مطلب میرے بابا جی دے نام اچ دو نون ہوں دے نے دو ننے ہوں دے نے نون دا دو ننے ہوں گیا کہنے بڑے پوکرنے ایک ننے دا ارد کردے نائیم دوسرے ننے دا ارد نون دا کردے نے نصیر ہر دو نونے نام پاکش نائیم و نصیر الف مینہ اہاد ویچ ایک الف جنہوں آپ کنہ گینے نون الف نون کاف اے فارسی اچھے میں ارز کتی گرم کیچ ننے نو کنہ ننہ تے ککا پر دو ننے آئے جنہ کنہ ہے وہ اردو ویچ اسی الف شبد بڑھتاں گے حالانکہ کنہ ساڑی ماترہ ہے پر اردو ویچ بارسی ویچ اسی انہوں ماترہ نہیں اے پیلہ اکھر ہے الف بے پیچے جڑا پاپڑھنے ہونو کندنے بھی نون الف نون تے پھر کاف الف مینہ اہد کاف آخری آفری راہ کبیر اے دے اردھ تھوڑے جے برنخوا پا چوکھا کی بارسی جنہیں کو اردو رہیں تھوڑی باتیں سمجھ پئی اہمیں کو بدوتا جمان لینی جو پائیسہ بھی نے لکھیا ان سیانے بھی دوان کی کر دینے اوہ خار جڑا اکھرم بے اوہ دا شبد بنا دینے تے کئی وری شبد دے رائیں پوڑا واق سے رجان دینے اس طرح جی تے گرو گرنس ہے بچ جڑی مہاراج جڑی پٹی ہے راہ دا صاحب اچھ پچھلے دینے نیو ڈی لینس ہمیں تے میرے مان چاہے بھی سب تو پہلے بچن کیڑے مہاراج دے سنگت نے شروع کرا تیسی شروع کی تیسن پٹی لکھی اوہ تے سر لیک پٹی لکھے پاما کے یونیورسٹیاں دے بھی دوانے کہیں دیا تے پٹی ادھو لکھی ہونی ہے جی جدو مہاراج پروڑ بستاوچنے پر نہیں کہا رہے ہو گرو عمر داستی جڑی بانی ہوتے صرف لکھیا پٹی تے گرو نانک صاحب دی بانی تے لکھیا پٹی لکھی یہ دا مطلب ہے یہ ارث کردہ بھی ہے بھی جیت اسی پٹی جڑی سی کاب رچنا ہون دیس پٹی درد پٹی آج کل دے بچے انہوں پٹی دا نہیں پتا جی بزرگانوں آپ نے پتا آپ پٹیاں لکھ دے رہے ہیں انہوں تک تھی آپاں گئی نہیں جدو مہاراج پاندے کل گئے انہیں مہاراج جنہوں پٹی لکھ نواز دے کیا ہون دے دیکھو مہاراج جنہیں جڑی پٹی لکھی پہنٹی جڑی کہے او دی شروعات اوڑے تو نہیں کی تھی او دی شروعات سچے تو کی تھی ایڑا مہاراج ہے خیلتے لگے ہیں جدو سی پانچ کرنے ہیں سچ سائے سوئے سریشت جن ساجی سب نہ سائے ایک بھائیہ سیوت سیوت ریچ جن کا لگا آیا تن کا سبل پیا او دی شروعات مہاراج نے کہا اوڑا ہے اکمہ تاکی کی جا کا امتنا پایا اسی شروعات برتنیاں ایڑی پر گروہ صاحب نے ایڑی نہیں برتیا ایڑی برتیا ایڑی آدھ پرکھے داتا آپ پہ سچا سوئی تا مہاراج جی نے ہاں ہاں تا ایڑا اکھر جیڑا ایڑی بیا کیا پچھے جا کی تھی خیلتے ایڑا ہودا ہے میں آپ نے صرف ایک بنتی کرا چلو گرم کی لپیدہ اپنا آتے ہاس ہے گروہ صاحب دے بیلے جیڑے شبز برتے جاندے سنسی گروہ گرن صاحب چھو پڑنے گا پر پھر بھی میں بنتی کرانگا کہ پنجابی ضرور بولیا کروں میری بنتی ہے وہ لکھنا اللہ کامتیں نبڑ گیا جی ناکھوں نے چھٹھی لکھتا ہے سچی میں کہی رہی سوچنا جے کسی بندے نوں کو بیا داس پانے داس ستران دی چھٹھی لکھتا ہے وہ بچارہ پھٹا پھٹا گوگل کولن لاغتا ہے کہ میں لکھاؤں چونکہ ہتھان دی لکھائی مار چلی دوجی کا خوش اسی بڑھے ہم نے اے ایس بون نے بندے کافی زیادہ دماغی طورتیں سکھاں گے بڑے شارپ ہوگے لوگ تیج ہو گئے کے چلو ہو گئے جو ہو گئے بچیاں بھی سے پہلے بھی انہیں مار کے باہتا ہے ایک اکھر پان دیو ناری آجند میں ایک بنتی کر آنگا جے گروہ نانک سے پٹی تے پینٹی لکھ دیا کہ سکھا تو کٹو کٹ اپنے بچے نو پامے کاری کافی تے چلو آج کل کافیاں لے دیا کٹو کٹ گروہ نارک دی پینٹی اکھری ضرور سکھائیں حالانکہ ڈاکٹر جی بی سنگھ لے دیا کہ جیڑے گروہ نانکہ ہوتے ہیں انکہ لکھے نہیں ہیں ایک دو تے نہیں ایک ہندی والے نہیں ہندی والے تُسی پڑھو گے بھور نہیں جیڑے گروہ نساہ بچے ایک دو لکھے ہیں ایک گرم کی بچوں لکھے نہیں ایڈی بچوں ایک نکلے ہیں بے گروہ جی یہ سارے اس طرح سارے بنے کوئے جیڑا ایک دو تے نکھا ہے ددھے بچوں دو نکھلے ہیں تتے بچوں تین نکھلے ہیں چچے بچوں چار نکھلے ہیں پپے بچوں پانچ نکھلے ہیں چچے بچوں چھے نکھلے ہیں یہ سارے جدو تُو بنتر دیکھو گے نو تاک جیڑے اکھر میں ایک گھمتی ہے یہ بھی گرم کی اکھرام چو نکھل ہوئی تے مہارہ جنہیں سارے تباکشش کیتی میں خیر رہو بچار ان جدوسی پہلا شبد برتنے میں تاں گیا کہ پرانے سمیں بدوان اکھرام دے شبد شبدہ دی گیا پہلا شبد گرنانک صاحب تا جیڑا نون خیر ننہ دینے ہیں فارسی بچ نون خیر اس تو شبد بنایا ہے پاری صاحب نے نائیم پہلے نون تو نائیم نائیم تا لفظی ارت ہے نیام تا دین والا داتا دین والا بکشا منگر والا وہ کنرے دنیا دے لوگو جدو میرے باپے دے نام نل پہلا ننہ پکاروگے پہلا نون بولوگے یہ نون کہہ رہے ہیں گرنانک صاحب نائیم نے اے دا ارت اے وے کہ جدی چوہی بچ کتو بھی دا آدمی پئی وہ تاں گرنانک صاحب دے بوے چکے گا گرنانک صاحب خالی چوہیاں پر رواز دے آیا پہلا اکھر نون 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 دا ارت نائیم نیامتا دین والا داتا دین والا بکشا دین والا اس تو بعد اوندہ دی علف ہے چلو میں کنہ لاغے بولا گا پر علف تے ایک دی شکل ہی کو دیکھیں جدو آپا علف لکھنے ہیں ایک لکھنے ہیں کہ ان میں گرنانک صاحب دے نام نال بعد بھی جڑا علف کہہ کنہ آیا ہے کو اے ارت کردہ پہ دنیا دے لوگو جو گرو نانک صاحب وعد ایک رب نو مان دے دیں ایک پرماتمانو پوجھ دے دیں سچے وے پوری مان بتاوچ گرو نانک صاحب ایک راب دی جوت نو دیکھا صرف ایک اس میں پھر سونے ہوں جدو مہارات جی نے اونکار لکھیا اوچارم کیتا اس تو پہلا مہارات جی نے ایک پایا ساتھ گرو نے ایک پایا ایک نو گرو صاحب نے اکھرانچ نہیں دیکھیا جتھے ایک اونکار پورے گرو گرنس سینکڑے بری آیا ہے پر گرو صاحب نے اونکار تو پہلا ایدہ اوچارم جو سانس کھایا یا تیلی گیسیاں ایک اونکار پر مہارات جی نے اونکار تو پہلا ایک پایا ایڈیلو سے آری تے ککانی پایا ایک مہارات جی نے انک وچھ خندسہ شبد برتنا اس وچھ ایک لکھیا ایدہ بیک کارنسی ایمینے اونک شبد بڑا پراتن ایدہ زکر اپنیشد کردہ ہے وید کردہ ہے آج تکرہ کندہ پہ ہے پر سچ ایوے اس ساؤنڈ دے تین ٹکڑے کر کے ایدہ تین ارث دیو تیانل بنا دیتے ساں جدو اوم شبد برتیا ایڈا اوڑا تے مممہ اے ساؤنڈ بچوں نکلے گا اوم تے او بنا دیتا برحمہ بشمتے مہیش گرو صاحب نے اونکار تو پہلا اکھرانچ ایک لئے لکھیا شبد اوچار میں ایک رکھ دینے پر ارث بدر جاندے میں اسے دکھا لوں پھر ریپیٹ کر لگا اکھرانچ جدو شبد رکھو لکھو گے شبد اوچار میں ایک ریندہ ہے پر شبد ارث بدر جاند ہے جی میں میں ایک وراز کتنے سی شبد پڑھنے پاہ رہا انہوں پھائی صاحب نے بھرتیا نا جی شبد چلو میں ایڈ لینا شبد انہوں جو ایسے پورے گرو گرن صاحب جی پیرانچ بندی کتے بھی آئی ہیں نا ادھر کتے بھی آئی ہیں انہوں جی رہا سبد کہا ہے اسچ اوچارن بچ ایک کو بے گا بنتر بچ اوکو بے گا پر ارث ایک نہیں رکھے ماں لوگ نے پڑھے ایسی شبد شبد گرو شورت تنچے ادا مطلب برہم پرماتما دی آواز جدو پڑھو گے سکھو شبد پیاریو اے شبد دا ارث ہو گیا گرو گرن صاحب دی بانی جدو پاٹھ کرو گے اندرو جن کا موت اٹھا تن کا شبد سچے شواریا اے دا ارث ہو گیا بول جدو آپ جی پاٹھ کرو گے انہتہ شبد واجند پیری ایتے شبد دا ارث ہو گیا اند تونی جدو اسی پاٹھ کرانگے کڑ گیا شبد سچی تقصال اے دا ارث ہو گیا جیون شبد اچارن جی کو رے گا پر ارث یہ نہیں کرتا جائے گا ایون تسی دیکھو رہ رہا سکھ پاٹھ کر دیو تیری پگت تیری پگت پندار جی پرے بیانت بیانتہ اگلی تو کی تیرے پگت تیرے پگت سلام تو تھی پر کدھی تیانل سوچو پگتنا تیری بھی آ گیا تے پگتنا تیرے بھی آ گیا اچارن میں اکو ہی ریا میں نے پتا ہے کئی سجن اس لانو ضرور بول جام دیا پر اچارن میں ایک رہ کے بھی شبد ارث بدل گیا جتھے تیری پگت آیا پگت تتہ نو سے آئی ادا ارتھے تیری پگتی جتھے تیرے پگت آیا تتہ مکتا ہو گیا ادا ارتھے تیری پگتی کرنو میرے کہنے تو مراد شبد جیڑ ہے اچھ ریگرو جی شبدی کتھا بہت کاتے جے پامے میں کتھا با چکی ہیں ہمیں وہ کچھ سنانا چاہتے ہیں جو لوگ کی فیس بک تو پہلا سے کیوں ہے اچھ لیے تیرے ہمیں نہیں اے کیوں میرا مال بیٹ سکتا ہے کیوں لوگ سنیں اج دکھ لگتا ہے کہ شبد ارث شبدی دنگائی شبدویچ ڈوبنا اے ایستہ ایسہ سچی مچی سوکتا جا رہے ہیں کیونکہ ساتھیں سلوت جن جنی ماری ہو جائے گی بیگرو کو انہیں بکتے مارے ہو جانے گا سروت جے شبد سمجھنے والے کھونے گے شبد دی ڈنگائی جانا گرو گرن سہج ایلیاں پشاوہ نے پیارے ہو تسی صدی کا قرآن پڑھو گے عربی کام نبڑ گیا تسی گیتہ پڑھو گے وید پڑھو گے سنسکرتیں کام نبڑ گیا پر جدو گرو گرن سہجا پانچ کرو کنیاں پشاوہ دے بھوڑے شبد نے جیرے بابا جی نے بیچ ورتے نے تسانو دیکھنا پیے گا یہ شبد کتوں آیا ہے شبد کیس ارکھ بچا ہے میں ایک ادار میں آپ جنو دے جائیں تھوڑی جی ایک بشے تو میں نکلانگا نہیں کیونکہ آج سمسیاں بن چکی سا جی گرم کو اسی اسیاجے میں راتی کیا جنی دیر تک اسی تڑے چھ بجے یاں تڑے خمیشے اپنیاں کمزوریاں شفاں دینے تے برو دیدی سچائی نو اپنے کمزوری بنا کے پانچ دیا تے پا میں تا رمضہ تڑا ہو جائے پا میں گردوری دا تڑا ہو گئے پا میں کوئی بھی ہو گئے اے اے سا بھی خال تو ہوگی کتا جی جی دیکھو ایک شبد گرورنس ہے بچھے تے صرف دو بری آیا جی دیکھو ایک پانچ تسی کر دیو پڑیا ہو گئے گناہ گار تا اومی سادھنا ماری ہے شاید دے ارث آپ نے سنیوں نے پہلا تا اومی سادھنا ماری ہے یہ دے بچھے کہ بچھے نو دا پڑیا آتا ہے اومیاں ویچار اگر بچاری ہے اومی تے اومیاں آگیا سچی مچی جدو اومی شبد پڑھنے ہیں اوڑا اومی تے بندے دے مان چاہے گا بھی جڑا اوم کہنے ہیں یہ تے اوڑا اس طرح لنگ تے نہیں اومی جڑا بندہ نہیں سمجھ دا او کہہ گا اومی پس سارے بھی دوانہ نے اومی دا لفظی ارث کیتا ہے جی آن پڑ یہ ارث کیتا ہے جی بلکل ظاہل بندہ جنے کل نالج کو نہیں آن پڑ سچی مچی میرے مان سے بھی اے شبد کتھو آیا اومی کیونکہ میں بھی پڑھ دا کہی رہی پہلا ہی سوچنا بھی چلو آن پڑ کے شاید سنسکرد بھی چونکہ تے اومی بندہ ہونے پر اے دا شبد جدو ارث آیا بھی آن پڑ ظاہل اوم شبد ورتیا جاندہ ہے پر اے اومی شبد جیڑا سنسکردہ نہیں اے شبد عربی راہ ہے تے بابا جی نے اپنی رچنا چک پورے گروگان صاحب جی صرف دووری شبد آیا جدو آپ پارٹ نٹ کے کرو گے ایک میں ہو راپ جی نہ لکتا سانجا کر جا جامان یہ جیڑے سجن سہج پارٹ کر دے ہو میری گھر چھتی سمجھ جانگی اگلی سمسیہ اے وی کیونکہ پارٹ آپ کر دے کوئی نہیں بہت کاٹی جی تے میں اے وی خار تھا ہوں تے بھی شاید پیشلے سال جدو میں تجھے بلایا سی دو سال پہلا شاید میں کیا سی کہ کوجنی کرن جو گے ایک دن میں چار انگ گروگران صاحب دا پاتھ کر دو پورے سال میں چھ مارائے درشن ہو جانے پھر تو سی دیکھو کتھا دا سراد کی کیرتندہ ناند کی ان شبد اسی گروگران صاحب چیک پڑھنے جار ایک شبد پڑھنے یار ایک ججے نل تے کہ یہ یہ نا پانچ کر دیا من چے ابھی اے دو بری مارے نے کیوں شبد اے دی بنتری کہ ججے نل ججے نکنہ تیرارا جار دجا یہیے نکنہ تیرارا یار جار تے یار پر پانچ کر دیں جن نے اپنے نوٹ کر سکتے ہیں کہ جتھے پورے گروگران صاحب چھے ججے نال جار آئے گا او دے ارچ نیگٹیو سنس نے او دا ارچے بھی بچاری شبد آئے گا او دا ارچ گروہ رابط بندگی کرنے بڑا ماں پورک اے کسی بنتر دیتے ہیں تو اسے ایک پانچ کر دے ہو چورا جارا رنڈیاں کٹنیاں دیوانو تھے ججے نال چورا جارا تے کوڑی آرہ آسا کیوار او تھے بھی ججے نال اے دے بھی ارچ دجے ایک پانچ ہوندہ ہے چور جار جوار مارتے بورا کچھ میں بلائنے پروان او تھے بھی ججے نال اے درد تو بھی بچاری تے جنو پانچ کرو گے سون یار ہمارے سجن یار وے پرہ خبے سکیاں یار وے ایک ڈوئی کچھڑ ہے ایون کے گروہ گو بن سنگ نے بھی شبد برتے ہے کہ یار ڈے دا سانو ستھر چنگا پانچ کرنے آنڈا رہے ہیں وہ تھے وہ یہ یہ نال ہیں میں صرف تھوڑی جی بنتی کر کے مارے دے نام دے آپ آرت کر رہے ہیں جی نانک دے ارتکین میں شبد لیا جی اومی شبد کے اومی تے اومیاں ایدہ لفظی ارتے ان پر ظاہل جنو اکھری ڈیان نہیں اسیچ جیڑا اے شبد ہے اے اربیدہ ہے ساتھ گروہ گرنان صاحب تو قربان جائے گرم خوب یہ اس ترتیتے لفظ نہ کر کے بھی لوکان دے سیر وڈی دے رہے ہیں جے فارسی بڑا انہیں کیا میری بولی بولو جے دوسرا انہیں کیا انہیں انہیں تیری بولی بند کرا دیا گا میں ایک بنتی کریں جے اسی دوچھے نورجلی سا پڑھو گرو گوبن سنکھیں دیا عربی پڑھو سنسکرٹ پڑھو ترکی پڑھو ساریاں پشاں پڑھو اور جنی ماں دا دو تی چونگ دیا ماں بولی آئے انہوں کا دینہ بولی ہو اے ہویا جی ان سا دیکھ کر آنے شبد چینج ہو چکے جدو آیا جی پہلا نوڈی سن پھر مغل آئے تی اونہ نے ماں رہنے کیا کہنے ہی انڈوان دے کر آن بچھے خطریاں دے کر آن چلو دو اے سیسا ہے وہ کہنے دے بکھو انہ دا اینہ کو پرباب قبول گیا کاروالا کار آن دے تے کار علی کہنے میاں صاحب آگئے ہیں انڈو تی ماں راجی کہنے نا علی کہنے دے بیگم صاحبہ ٹھیک ہو ماں راجی کہنے نے کر کر میاں سب نا جیاں بھولی عورت ماں تو سیسے ماں بھولی چھاڑے پتی میاں بھنکی رہ گئے تی ماں رہنے ایک شبد اور کیا خطریاں تا ترم شودیاں ملیش پاکیاں گئی میں کہن تم رات اپنی زبان کو عومی شبد جیڑا ہے اے اسچ عربی دا ہے اے لفظ عومی نہیں عربی چی لفظ ہے عوم عوم دا لفظی عرب تے ماں تے مان چو رہا ہے ماں تیان پردار چکی ہویا عرب بچ کہنے دے آئے عومی اسنو کہنے دے آئے عوم اسنو کہنے دے آئے مانو تے عومی انو کیا جاندہ ہے جیس بچے دے جنم بیلے فادر دی ڈیتھ ہو جائے تے بچہ ساری زندگی گری پیچ کٹے ایک اکھر بھی نہ پڑ سکے انو عوم تاں کہنے دے آئے عومی جی ہو جا ماں دے تے دیچو جمیاں او جا مار گیا کو جو انسکے تو دیکھو منعوت کی تھوندی شبد کی تھوندہ بابا جی نے آ ساتھی باہر چا میں تھوڑا جا تاں نکلیاں علیف مارے نے ایک شروع کیتا پہلا کیونکہ انک قدی بھی عرط نہیں بدلدا شبدان دے عرط میں چہری بیری کوئی کر سکتا ہے پر میت پڑنے والے انو پتا ہے انک قدی عرط بجوج ہو جو گا دو دے عرط چکیڑا ہے راپری کرو گا تین انک چکیڑا ہے راپری کرو گا شبد بھی چکا مہا کے عرط ہو جاندے یار پر انک قدی بندے نو بیمانی نی کرن دے دا انک دے عرط ہو او ہی رہن دے نے میرے بابا جی نے اونکار تو پہلا ایک گند سے دا پایا تے کہہ دیتا لوکو اس اونکار دے دو تین چار ٹکڑے نہ کرو صرف ایک جس اکورگا ہو نہیں کوئی لے گئے بعد ایک عدو تھی انہیں نانک دا پہلا اکھر نون میں عرض کی تھی نائی نیامتہ دین والا اگلیرہ اکھر ہے حروف شبد برتا او ہے علف علف دی شکل اکورگی بابا جی اک نہ جوڑنا ایک دے گیٹ گائے اک دی صفت کی تھی اس تو اگلا اکھر ہے پھر ننہ نون او دا شبد بند ہے نسیل فارسی چودہ شبد پائیسے میں نے بنایا نسیل نسیل دا اردھنڈا مدد کہا ہے ایدھا مطلبے میں سکھو دوسرا ننہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا ویچ دکے کوئی نو لطاند والے بوت میں تانکر نانک صحیح دا نان لو جدی کوئی نہیں مدد کردہ دکیاں دی مدد کرنا آیا ہے پینا باپ